موسیقی اب پیارے پیارے لگ رہے ہیں موسیقی السلام علیکم یوٹی فیملی تو کیسے ہیں آپ لوگ تو یہ ہے میرا لی ایٹریم یا لی ایٹریم جو بھی آپ کہتے ہیں اس کا ایکسپیرینس سو ہیر وی گو موسیقی 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 سلام علیکم یوٹی فیملی تو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں ہی تھی لی ایٹریم ویسی موسیقی تو میں کھاؤں گی اور آپ کو بھی دکھاؤں گی کیا کھاؤں گی سو ستے موسیقی موسیقی تو آپ لوگوں موسیقی موسیقی تو چلیے شروع کرتے ہیں موسیقی 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 اکے باسیکلی ہائیٹی تھی لیٹریا کے لئے سویڈ ڈیش کا سیکشن تھا اور یہاں پر کیکس، پیسٹریز، کھیر وغیرہ سب کچھ تھا بیکوز یوہوہوب ای لایوں سویڈ ڈش یہ جو میں کھولے لگی اس میں تھا سوپ اور ساد میں بندس I don't like soup اس کے باژہ نکل گئی سائد پہ اس کے باژہ یہ چائنیز سیکشن تھا چاہمین پیچھے چاہمین پیچھے وائٹ پاس تھا منچورین وہ بلیک پیپر اور ساتھ میں یہ تھے ایک فرائیڈ رائس میرے فیوریٹ ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تھا گول گھپا سیکشن اس کے بعد یہ تھا سارا سیلڈ سیکشن مجھے سیلڈ ایسے اتنی پسند نہیں ہے تو میں نے جلدی جلدی اس کے بعد یہ تھا پاکستانی سیکشن اور جان کے آپ لوگوں کو عجیب لے گا لیکن جو پاکستانی کھانا بھی ہے ایسے جتنا پسند نہیں ہے باقی یہ تھی شامی ڈکی ان کی شامی ڈکی بہت مزیگی تھی یہ حلیم تھی اور ساتھ ساتھ یہ نان اچھا نان یہاں پہ پانچ سے چھے ٹائپ کے تھے اوکے سو ان کا جو چائنیز تھانہ وہ بہت زبردست تھا پورا چائنیز سیکشن وہ جتا ہوا ہے سو اس پاس تھا بس اوکے تھا اوکے سو ایک سیکشن مسنگ رہا ہے میں نے کہا وہ بھی دکھا ہوں تو یہ تھا تکہ والا سیکشن یعنی کباب تکے اور علیشہ کے the most favorite thing تھی یہاں تھے آلو سموسے اور منی پیٹس ساتھ میں یہ کچھ فش سو سو س کانڈ دے تھی جو مجھے بالکل اٹریکٹ نہیں کی ساتھ میں تھی فنگر چپس اور فش فنگرز تو میں نے وہ سب دارا اس پلیٹ میں سب کچھ جاتا تھا ایکسپ سینڈوچ اور آلو سموسا آلو سموسا کون رکھتا ہے ہائی ٹی میں اور مینٹ مارگریٹا بوم 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 جو لوگ میرا بلوگ بہت پہلے سے فولو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میٹھا کھانا میری کمزوری ہے مطلب I love sweets تو یہاں پہ جیسا کہ میری ایکسپریشنز بھی دیکھیں آپ لوگوں پتا چال جائے کہ اچھا تھا ملکہ سویڈ ڈش میں اتنی ویرائیٹی رہی تھی پاکستانی سائٹ پہ لائک کھیر that's it مطلب اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لائک گھلاب جمون لیکن اتنی چیزیں ہی تھی باقی جو کپککس اور نورمل ککس اور پرڈنگ یہ ساری چیزیں تھیں اور اچھی تھی نوڈ آؤ اور یہاں میری ایکسپریشنز دیکھیں آپ کو یہی سے پتا چل جائے گا I enjoyed a lot میرا لائٹر ایم کا ایکسپریشنز بہت اچھا تھا کھانا اچھا تھا ایکسپریشنز بہت اچھا تھا سکسٹین ہنڈڈ پور پرسن اتنا کوئی ایکسپینسی بھی نہیں ہے آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہو بس یہ ایتر ڈشیز زیادہ ہونے چاہیے باقی اوورال بہت اچھا تھا ایکسپریشنز بہت اچھا تھا اوکی سو گائز اب ہم گھر جا رہے ہیں اور اور مجھے بتانا کی ویلوگ کی ہے کچھ دیکھا ہم چوہیے کامنٹ دے نا لائک دے نا میرا لائٹر ایم کا ایکسپریشنز بہت اچھا تھا ایکسپریشنز بہت اچھا تھا بہت اچھا اچھا بہت اچھا تھا اور لائٹنگ رات میں جل دلز دلز اپنی یا تو میرے next vlog کا ویٹ کرو اور بے بے سو پلیز سباکرہ 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 سباکرہ